السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست تھے چائنیز نگٹس کی ریسیپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت سارے بن کر تیار ہوتے ہیں اور اس کو ہم ڈیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے لیے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور اتنے مزے کے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں رمضان آنے والے ہیں تو آپ اس کو ضرور بڑھنا کے ٹرائے کیجئے گا اور بچے تو اس سے بہت خوش ہوں گے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں 2 ٹیبل سپون وائل آٹ کر دیں گے وائل کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے وائل ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم 1 ٹیبل سپون لسل ادرک کا پری سٹارٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ایک منٹ کے لیے فرائے کر دیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں لسل ادرک جو ہے ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم اس میں 1 ٹی سپون زیرائٹ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے زیرہ ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم ایک درمیانی سائز کا پیاز لیں گے اور اس کو بارک بارک چوب کر کے اس میں اٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں پیاز ہماری اچھے سے فرائے ہو گئی ہے یہ تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے ہمیں بس اتنی ہی اس کو پکانی ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اب یہاں پر ہم نے 250 گرام بونڈلس چکن دیا ہے اس کو ہم نے سمپل بوائل کر کے ریشہ کر لیا ہے اب ہم اس میں بوائٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو بوائل کرتے ہوئے ہم نے اس میں کچھ بھی مکس نہیں کیا تھا صرف ہم نے اس کو سمپل پانی میں بوائل کیا ہے اب چکن کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں اچھے سے ساوتے کر لیں گے تاکہ چکن بہت اچھا سا فلیور دے دو سے تین میٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہماری اچھے سے ساوتے ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم اس میں ویجیٹیبلز آٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک ادت گاجر لیا اور اس کو ہم نے اس طرح سے بارک بارک کیوپز میں کٹنگ کر لیا ہے بن گو بھی لیے یہاں پر میں نے ایک کپ اور اس کو بھی ہم نے بارک بارک کٹنگ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اس طرح سے ساوتے کر لیں گے تاکہ جو سبزیاں ہیں وہ ہلکی سی پک جائیں سبزیوں کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے سوتے کر لیں گے جب تک سبزیاں ہماری اچھے سے سوتے ہو رہی ہیں آپ نے اگر میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں سبزیاں ہماری اچھے سے سوتے ہو چکی ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم سوژی کو اچھے سے سیک لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں سوژی کو ہم نے اچھے سے سیک لیا ہے بلکل لائٹ لائٹ سی اس میں سے سمیل آنے لگ گئی ہے اب یہاں پر ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے ایک کپ ہم نے یہاں پر سوژی لیتی تو دو کپ ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے اچھے سے اس کو ہم میٹس کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کا فلیم تھوڑا لو کر دیں گے اب یہاں پر ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون چلی ساوس آٹ کریں گے سویا ساوس ٹو ٹی بل سپون سرکہ ون ٹی بل سپون کٹی لائل میچ ہاف ٹی بل سپون پسی کالی میچ ون ٹی سپون ون ٹی سپون نمک اٹ کریں گے ساتھی ہم اس میں ایک کنور کیوب اٹ کریں گے اور اب سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اس طرح سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اب ساتھی یہاں پر ہم اس پر پتے والی پیاز اٹ کر دیں گے ہاف کپ ہم نے پتے والی پیاز دیا اور اس کو ہم نے بارک بارک کٹنگ کر دیا ہے اور فلیم ہم نے یہاں پر لو ہی رکھنا ہے فلیم کو ہم نے ہائی نہیں کرنا ہے اور اس کو ہلاتے ہوئے ہم اچھے سے پکا لیں گے اس طرح سے چمچا چلاتے جائیں گے بہت اچھے سے ہم اس کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے پانس سے چھے منٹ کے لیے لکل لو فلیم پر ہم پکائیں گے اس کو فلیم ہم نے ہائی نہیں کر دی ہے ونہ یہ چپک جائے گا اس طرح سے ہلاتے ہوئے اس کو ہمیں پانس سے چھے منٹ پکانا ہے پانس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں یہ ایک جگہ اس طرح سے جمع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پر ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے دیکھیں روم ٹیمپریچر پر یہ ہمارے اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ہر ادھنیا آئٹ کر دیں گے 3 ٹیبل اسپون ساتھ ہی ہم اس میں ہری مرچے آئٹ کر دیں گے دو ادھر بارک کٹی ہوئی یہاں پر میں نے 3 ادھر درمیانی سائز کی آلو لی ہے اور اس کو ہم نے سمپل پانی میں اچھے سے بوائل کر کے میش کر دیا ہے اب اس میں آئٹ کر دیں گے ساتھ ہی یہاں پر ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگی استعمال کریں گے اب ان سب کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اور دیکھیں کتنا زبردستہ ہی ہمارا تیار ہو چکا ہے اور دیکھیں ہم نے اس کو اتنا ٹھک رکھا ہے کہ جب ہم اس کو شیپ دیں تو بلکل آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی شیپ آ جائیں اس کو نگٹس کی شیپ دینے کے لیے سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو ہلکا سا آئل سے گریس کر دیں گے اور پھر ہم اس طرح سے اس کو لیں گے اور اس طرح سے اس کو پہلے بول پہنائیں گے ہلکا سب پریس کر کے اس طرح سے اس کو سکوار شیپ دے دیں گے اور دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سکوار شیپ میں اس کے نگٹس بنا بنا کر تیار کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے نگٹس بنا کر تیار کر دیئے ہیں اور دیکھیں کتنے سارے یہ بنا کر تیار ہوئے ہیں اب ان کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے انڈا لیا ہے اور اس کو اچھے سے پھٹ لیا ہے ساتھی ہم نے یہاں پہ بریکرمز لیا ہے ہزبے ضرور ہے سب سے پہلے ہم اس طرح سے ایک نگٹس کو لیں گے انڈے میں اچھے سے کوٹ کریں گے اس طرح سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بات اب ہم اس کو بریڈکرمز میں کوٹ کر لیں گے اچھے سے ہم اس کو بریڈکرمز میں کوٹ کریں گے اچھے سے بریڈکرمز میں کوٹ کرنے کے بات اس کو ہم ٹلیٹ میں نکال لیں گے اور دیکھیں اس طرح سے ہم سارے بنا بنا کر رکھ لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے سپے بڑکرنز لگا کے ان کو تیار کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائے کریں گے یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم نے آئل ایٹ کر دیا ہے آئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا یہاں پر اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں نگٹس ایٹ کر دیں گے اس طرح سے ہم سارے ایٹ کر دیں گے اور اب ان کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے گولڈن ہونے تک ایک سائٹ سے فرائے کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ایک سائٹ سے یہ گولڈن ہونے شروع ہو گا ہے اب ہم انہیں ٹن کر دیں گے اس طرح سے ہم سارے ٹن کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم ان کو گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی یہ اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیں گے اس طرح سے ہم سارے نکال لیں گے زبردستے ہمارے نگٹ تیار ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ